السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل دینی باتیں چینل پر ناظرین اکرام پڑوسی ملک سے ایک بہت اچھی خبر کھل کر آ رہی ہے ناظرین اکرام سیاخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی حفظ اللہ قطعہ آپ جانتے ہی ہوں گے ناظرین اکرام ان کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقی عثمانی سے کہا کہ وہ علماء سے یہ دعا بتلا دیجئے ورنہ تو پھر لوگ خسارے میں رہ جائیں گے ناظرین اکرام ہم حضرت مولانا سیاخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی کا آڈیو کلیپ بھی ڈال رہا ہوں جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا بتلائی ہے اور اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتی ہے ان کے ایک شاگر نے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کو سوال کیا تو مفتی تقی عثمانی نے اس پر جواب دیا تو ناظرین اکرام وہ ویڈیو آپ ملائزہ فرمائیں ناظرین اکرام ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور لائک کریں اور خوب شیئر کریں چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جزاکم اللہ و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو حضرت جی میں حبیب و رحمان پشاور سے بول رہا ہوں شیخ شریف اللہ صاحب بن قراللہ عمر قدو سے دو آزار میں دورہ حدیث کی ہے اور ابھی ایک چوٹا ساپنا مدرسہ ہے در علم پشاور کے نام سے آج سے پانچے مہینے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا آپ اور آپ کے ساتھ ہمارے جتنی بھی آج کے مشاہخیں سارے کے سارے موجود ہیں میں چونکہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہوں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ چلو آقا صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کے لئے چلتے ہیں تو آپ نے میرے جو چیر ہے کرسی ہے اس کو پیچھے سے پکڑا آپ مجھے دیکھر رہے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاد و تشریف فرماتی سارے کے سارے علماء کرام وہاں پر جمع ہو سب نے مصافحہ کیا اور دس مبارک کو بہت سا دیا پھر آپ کی طرف متوجہ ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ تکی عثمانی ان سب علماء کرام سے میری طرف سے فرما دے کہ اس دعا کو بہت کسرت سے پڑے وگرنہ امت پر بہت بڑا ازمائش آنے والا ہے وہ دعا مبارک یہ ارشاد فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دہر آیا پھر آپ سے خصوصی طور پر ارشاد فرمائے کہ آپ پڑھ لیں پھر آپ نے پڑھ لیا اور آپ کے ساتھ ہم نے بھی پڑھ لیا کوشش بھوت کی حضرت کہ کوئی ایسا سبب بن جائے آپ سے ملنے کا ایک تو آپ کی مصروفیت بہت زیادہ اور دوسرا میری معذوری شگر کا بھی ماضی کیز ہوں پیشاہ وغیرہ آ جاتے ہیں تو پھر دوسری جگہ پر میرے لئے بیٹھنا مشکل ہوتا ہے اس لئے اپنے مولانا عبد الرحمن صاحب اللہ پاک ان کے اپنے مارے پاس سے مالا مال فرمائے اس نے فرمائے کہ جو حضرت صاحب میرے پاس تشریف لا رہے تو میں نے ان سے عرض کی کہ میری یہ گزارش حضرت صاحب سے عرض کر دینا آپ کا چھوٹا حبیب الرحمن بشاہ ورکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ حضرت برنا حبیب الرحمن صاحب مدد ذلکم العالی اللہ تعالی آپ کے درجات بلند فرمائے آپ کے درہانتہ فرمائے ہمیشہ اپنے دمان میں رکھیں آپ نے جو بشارت کا پیغام بھیجا اس سے مجھے بہت زیادہ مسرد بھی ہوئی اور ساتھ ساتھ خرمندگی بھی کہ میں کہاں اور حقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اور آپ کا میرا نام لے کر بیان اور پیغام دینا یہ میرے لئے کیا کچھ ہے میں بیان نہیں کر سکتا لیکن انشاءاللہ اس دعا کا خود بھی احتمام کروں گا دوسروں کو بھی پہنچانے کے کوشش کروں گا اور کاشی ہے اور پہلے مجھے معلوم ہو جاتا تو پہلے ہی اس کا احتمام کرتا لیکن انشاءاللہ اب ضرور احتمام کروں گا میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ اس بارگاہ میں حضوری سے شرفیاب ہوں لیکن ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالی نے یہ نعمت دی ہے تو میرے لئے بھی بہت بڑی بہت بڑی سعادت کی بات ہے اللہ سبارہ و تعالی اپنے فضلوں کے رب سے مجھے اس کا اہل بننے کی بتوفیق تفرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی و برکاتہ جزاکو اللہ تعالی جزاکو اللہ تعالی